جی سوال کیا آپ کا سر میں اب اگر آپ بولنے دیں گے جس طرح منصر صاحب نے تفصیل سے کہا میں بھی ہوئی لوگوں کی رائے لے کے اس ہاؤس میں آتا ہوں وہ آپ کو سنس دے رہا ہوں اس سے مطابق ان کو رہنمائی ملے گی جو مشینری اور جو سوفٹ ویر ہے پاسپورٹ کا سر وہ دوہزار چار کی ریکوائرمنٹس کے مطابق انسٹال کیا گیا تھا اور اس کے لیے آئندہ دس سال جو تھے وہ ذہن میں رکھے جاتے ہیں تو آج صورتحال یہ آ چکی ہے کہ جو ڈیمانڈ ہے وہ فورٹی فائف تھاؤزنڈ کے اراؤنڈ ہے پر ڈے اور جو کپیسٹی تھی وہ سر شرنک ہوتے ہوتے کیونکہ آپ کے جو مشنز تھے وہ بھی بیس سے بڑھ کے کوئی بانویں کے قریب ہو گئے اور جو سینٹرز تھے ان میں تو بہت زیادہ اضافہ ہوا اور وہ تین سو کے لگ بگ سینٹرز جو ہیں وہ مختلف جگہوں پہ کام کر رہے ہیں تو سپلائے جو ہے وہ پچیس ہزار چوبیس ہزار چھبیس ہزار تک جا رہی تھی سر اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے ریسنٹلی بڑے وار فوٹنگ بیسس پہ کام کیے گئے اور اس سلسلے میں سر جو بیس جو سٹیٹ آف آرٹ موڈرن پرنٹرز ہیں سر وہ بیس گرمینیٹرز اور ای پاسپورٹس کے حوالے سے بھی کچھ مشینز جو ہیں ان کا سر ٹینڈر کر کے پیمنٹس ان کی سر جا رہی ہیں اور سپٹیمبر تک انشاءاللہ وہ انسٹال ہو جائیں گے سافٹویر بھی اپ ڈیٹ ہو رہا ہے ہمارا جی اور انشاءاللہ یہ جو کپیسٹی ہے پرنٹنگ کی یہ ہماری چلی جائے گی سر بائیس سے چھبیس ہزار کی بجائے پچپن سے ساٹھ ہزار پر ڈے کے درمیان تو بیک لاغ جو ہے وہ بھی انشاءاللہ نکلے گا اور اس کے بعد چیزیں سٹریم لائن ہو جائیں گی تو یہ کچھ درمیانے عرصے میں یہ کام آج سے پانچ سے سات سال پہلے اگر شروع ہوتا تو چیزیں شاید زیادہ بہتر ہوتی لیکن پچھلے سال ڈیٹھ سال سے اس پہ کام ہو رہا تھا اب یہ فائنلی کلمنٹ ہو جائے گا جی سپٹیمبر انڈ تک یہ نیا ایکوپمنٹ جو ہے یہ پانچ کے اس کی انسٹالیشن وہ میٹر آف ڈیز اینڈ ویکس ہوگا جی سو وی ہوپ کہ اگلے کواٹر میں آپ کو ایمپروومنٹ نظر آئے گی جی رفی اللہ صاحب ایک سوال کیجئے بہت شکریہ جناب سپیکر ویسے جناب سپیکر وزیر داخلہ صاحب کو تو معاملیت اس سمجھ میں آنا ویسی نہ وہ الحمدللہ قائمہ کمیٹی میں آتے ہیں نہ یہاں آتے ہیں تو چلیں رول کے مطابق منسٹر صاحب دے سکتے ہیں تو صحیح لیکن میں منسٹر صاحب کی اطلاع کیلئے کہہ رہتا ہوں کہ سر کچھ عرصہ پہلے یہ سیچویشن تھی کہ جی پاسپورٹ کے لیے بولا وہ پیپر جو ہے وہ باہر سے آتا ہے کوئی ڈالر کا ایشو ہے کوئی مختلف پاکستان کے اندر بہت سارے ایشوز ہیں ایک یہ بھی ایشو تو ہم نے لوگوں نے اس کے اوپر افادہ کیا کہ ٹھیک ہے جی سوال کیا آپ کا سر اگر آپ بولنے دیں گے جس طرح منسٹر صاحب نے تفصیل سے کہا میں بھی ہوئی لوگوں کی رائے لے کے اس ہاؤس میں آتا ہوں وہ آپ کچھ سنس دے رہا ہوں اس سے مطابق ان کو رہنمائی ملے گی جی تو جناب وہ کچھ عرصے بعد پھر کاغذ تو مل گئے پھر سیاہی گم ہو گئی کہ جی اب سیاہی نہیں ہے اب جب کوئی ارجنٹ فیس دے کے جی تو اس کا پاسپورٹ تو مل جاتا ہے تین دنوں میں اس کی سیاہی بھی آ جاتی ہے وہ غریب آدمی جو کہ آپ کا یہ نہ مہنگی بجلی خرید سکے نہ یہ مہنگی کے چکی میں پستہ رہے اس کے لئے آپ کے پاس علے بہانے بہت ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ اس اشو کو کمیٹی میں بیجے تاکہ ہم وہاں پر اس سے اس قسم کے جواب سے بہتر ہیں تاکہ وہاں پر قوم کے آگے اور تمام ممبران بیٹھے ہوں کہ اس سارے مسئلے کا حل نکل آئے میں آپ کا بہت مشکور ہوں جی ایسے میں نے ارز کیا ہے اگر تو معاملہ حال طلب ہوتا اور کوئی ایکشن نہ کیا گیا ہوتا تو کمیٹی کو ضرور بھیج دیتے میرے لئے بڑے محترم ہیں فاضل رکن آگا صاحب ہمیشہ بڑی اچھی چیزوں کی طرف توجہ مفضول کرواتے ہیں لیکن میں یہ کہوں گا کہ ان کی تحریک کی وجہ سے جو جواب آیا ہے ایوان کے سامنے وہ بادی و نظر میں سیٹس فیکٹری اس حوالے سے ہے کہ جو فگرز دیئے گئے ہیں اور جو امپورٹ کے آرڈر جو ہمارے وہ فائنلائز ہو چکے ہیں اور وقت بھی زیادہ درکار نہیں ہے بای دی اینڈ آف سپٹیمبر یہ ایکوپنٹ جو ہے یہ انسٹال ہونا شروع ہو جائے گا اور اس کے بعد ہمیں صاف فرق نظر آئے گا کیونکہ جیسے میں نے ارز کیا کہ یہ بائیس سے چھبیس ہزار سے بڑھ کے یہ ففٹی فائیو سے سکسٹی فائیو تھاوزن پار ڈے کے درمیان کپیسٹی جو ہے یہ انہائنس ہو جائے گی جس سے ہمارا بیک لاغ بھی نکلے گا اور آئندہ کی جو ترسیل ہے کئی سالوں کی وہ بھی نارمل رہے گی آپ نے جو ارجنٹ پاسپورٹ کے بارے میں بات کی لفظ ارجنٹ یوز اس لیے ہوتا ہے کہ امرجنسی ہو کسی کو تو وہ تھوڑی ارجنٹ فیز کے ساتھ یہ پوری دنیا میں یہ طریقہ کر ہے وہ پہنچ جاتا ہے آپ نے لیمینیٹڈ پیپر اور سیائی کی بات کی پرابلمز تھی لیکن اسی گورنمنٹ نے ریسنٹلی آپ کے اس حیوان کی توسط سے ٹیکنیکل سپلیمنٹری گرانٹ جو ہے ایک عرب نوے کروڑ کی منظور کی جس کے ساتھ جو سپلائرز کی آؤٹسٹینڈنگ پیمنٹس کئی عرصوں سے پڑی ہوئیں وہ کلیر ہو گئی ہیں اب وہ ایشوز کافی حد تک ریڈریس ہو چکے ہیں اور جو نئی مشینوں کے آنے سے جو ڈیمانڈ انکریز ہونی ہے وہ آرڈرز بھی ان پلیس ہو گئے ہیں تو انشاءاللہ اللہ عزیز آپ کو دو ماہ کے بعد باقاعدہ فرق نظر آئے گا اگر معاملے حل طلب ہوں تو ضرور کمیٹی میں بھیجیں لیکن یہ صورت عال ہے جب سپیکر leave it to the honorable chair کہ اس کو dispose of فرما دیا جائے